موسیقی دور تیزے بچوں کو گودوں میں لے کر بیٹھو کیونکہ حدیث کے عبارت کے پڑھے جانے سے اور قرآن کے حلقوں سے جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نظور ہوگا اس فرشتوں کے پڑوں میں بچوں کی تربیت ہوگی ورنہ ان ملکوں میں اللہ حفاظت فرمائے بچوں کی فطری تربیت کا نظام ختم ہو نہیں رہا ہے بلکہ ختم کیا جانا ہے بچوں کی فطری تربیت فطری تربیت کی جگہ صرف عورت کی گودے لیکن نظری آ رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کا جذبہ دنیا بڑھانے اور دنیا کمانے کا ہے تو بچوں کو کوئی تیسری مخلوق آگر پالتی ہے میری بات درہ تمہجھ سے بچوں کو جذب مخلوق آگر پالتی ہے وہ ہے وہ خدامہ اور گھر کے اندر کو لازمہ جو بچوں کو پالے اور یہ میابی بھی روزانا صبح لیکل جائے جس کی تلاش میں یہ حیوانیت حیوانیت کا طریقہ ہے انسان طریقہ یہ نہیں ہے یہ حیوانیت کا طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے گھوستوں میں کہلے رہتے ہیں اور دونوں نرو مادہ یہ نکل جاتے ہیں کمائے کی تلاش میں یہ جانوروں کا نظام ہے حیوانیت ہے یہ انسانیت نہیں ہے اللہ نے کمانے کی ذمہ داری بردوں کو دیئے نفقہ سکنا اس کے ذمہ کیا ہے اس کے ذمہ خرص کرنا کیا ہے اقل اس بات کا تقاولہ کرتی ہے کمانے کی اسی کے ذمہ ہے کمانے کی اسی کے ذمہ ہے کہ ذمہ خرص کرنا ہے عورت کا کمانہ فطرت کے خلاف ہے اس لیے اس کے آگے نسلوں کی تربیت اس لیے نہیں ہے کہ بچہ تربیت کے ماحول سے نکلا ہوا ہے اور اوپر سے جو اخلاق اور اوپر سے نسل در نسل جو صفات چلی آ رہی ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر گائے ہوتی ہیں کہ ان بچوں کی پرورش کرنے کے لیے باہر سے ملازمہ رکھے جاتی ہے اس لیے ماں کی وہ صفات جو جنہیں صفات جبلیہ کہا جاتا ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں وہ صفات بچوں منتقل نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کی تربیت کے نظام ان کی تربیت کے نظام وہ ایسے خادموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس طرح گھر کے صفائی ستھرائی اور گھر کے ضروریات خادموں کے حوالے کی جاتی ہے تربیت کی اور مدرسہ سب سے بہرہ مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے نیز کے بیاناتی ملتا ہے کہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو تاریخ غلقوں میں گود میں لے کر پیٹھو یہ نہیں بچوں کو تم سمار دو میں یہ کم کام کرلوں تو بچوں کو تم سمار دو میں یہ کام کرلوں نہیں بچے کو سمارنا ماں کی ذیمہ داری ہے تاکہ ماں کی سمار بچے کے اندر دینا ہوں اس کو سکھلانا ماں کی ذیمہ داری ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ جو فطری فطری صفات ہیں وہ بچے کے اندر جب انتقل ہوتی ہیں جب اس بچے کی ضروریات کاما خود خیال کرے یہ ایک نیا نظام ہے ایک نیا نظام ہے اگر غورت مرد کی طرح دنیا کمانے میں آگے بڑھے گی تو ان کی اپنی فطری صلاحیتیں اور ان کے اخلاق ان کے عراضوں کی ضرورت انتقل نہیں ہو سکیں گے اس لئے فرمایا کہ عورت کا کام یہ ہے کیونکہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عدبد الباب ہے عدبد الباب فرمایا عورت کو کہاں کی چوکت اور یہ لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے عورت کی کیونکہ عبراہیم علیہ السلام کی ملت پر یہ امت ہے عبراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال کیا سب سے پہلے عدبد الباب دھر کی چوکت دروازہ چوکت سے ہے اگر چوکت نہیں ہے تو دروازہ بن نہیں ہو سکتا دھر کی حفاظت عورت سے ہے عورت لگے دروازہ نہیں کہا بلکہ دھر کی چوکت کہا ہے اور اُس دھر کو اُس چوکت کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے اُس عورت کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے جو عورت شکر گزار ہوں کی اے تھوڑا سا وقت منا ابراہیم علیہ السلام کو ایک تشکیل سے واپس آئے ایک تشکیل سے واپس آئے اور گھر پر پہنچے بیٹا گھر پر نہیں تھا دو مرتبہ آمد ہوئی دونوں مرتبہ گھر پر بچہ نہیں تھا خروج کا اور نقل حرکت کا ایسا مزاج بنایا گیا تھا کہ لمبی تشکیل سے واپسی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے پوچھا بھی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں بہو نے کہا کہ بہو نے کہا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں پوچھا کہ تمہارا ان گھر میں رہن سہن کیسا ہے ضروریات کا کیا حال ہے تو شکایت کی یہ بڑی تنگی میں رکھا ہوا ہے بڑی پریشانی ہے ضروریات ملینی ہوتی تو فرمایا بہو سے فرمایا بیٹے کی بیوی سے کہ وہ آئے گا اسماعیل اس سے کہہ دینا اپنے گھر کی جوکھٹ کو بدل دے جوکھٹ اچھی نہیں ہے کیا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام آئے پوچھا کوئی آیا تھا کہ ہاں یہ سے ایک بڑی میرے شکل کے آئے تھے کہ ہاں میرے والی تھے کچھ کہہ گئے ہیں کہ ہاں کچھ کہہ گئے ہیں کیا کہا کہ کہہ گئے تھے کہ گھر کی جوکھٹ بدل دو کیوں؟ حال پوچھا تھا کہ ہاں میں نے بتلایا تھا کہ یہ پریشانیاں ہیں فرمایا کہ وہ مجھے حکم جائے گا اس میں طلاق دینے کا اسی وقت طلاق دے دی مجھے والا کر دیا اور چلے گئے یہ مجھے بیوی سے برونہ ہو گئے پھر آئے ایک عرصے کے بعد پھر پوچھا بیوی دوسری آگئی کرتا ہے وہ بہت دوسری آگئی پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے فرمایا کہ اس بھائی لائے گا اس سے کہہ دینا اپنے گھر کی جوکھٹ کو باقی رکھیں کہ یہ بڑی شکر بدل ہو رہا ہے تو میں نے ارد کیا کہ یہ گھر کی جوکھٹ ہے گھر کی محافظ ہے محافظ کا مطلب یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ شوہر کے مال کی مال کی محافظ ہے نہیں یہ اپنے گھر میں ہر بیدینی کے آنے سے اپنے گھر کی حفاظ کرنے والی ہے اس لئے اس کا احتمام کریں اور ہماری مستورات کو چاہیے کہ شرائط کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اور محرب کے ساتھ اور جدی شریح حدود ہیں ان تمام ہوتے نحاظ کرتے ہوئے اس زمانے میں اس وقت ایسے حالات امت کے ہیں کہ ان مستورات کا خروج انتہائی ضروری اور اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پوری امت کو ہمارے دعوت پر لانا ہے ہر گھر کے اندری ہمارے دعوت قائم کرنے ہیں ہر گھر میں ہمارے دعوت قائم کرنے ہیں اس لئے حصولی بات ہے اور بار بار عرفی جاتی ہے کہ دو سیروزہ مردوں کے ساتھ دو سیروزہ مردوں کے ساتھ تیسرے سیروزہ مستورات کے ساتھ تیسرے سیروزہ مستورات کے ساتھ یہ ترکیم مستورات کی خروج کی ہے دو سیروزہ مردوں کے ساتھ مردوں کی جماعت کے ساتھ تیسرے مہینے سیروزہ مستورات کی جماعت کے ساتھ اگر ہمیں خود فکر ہے کہ ہر گھر میں ہمارے دعوت قائم ہو ہمارے دعوت کو قائم کرنے کی وجہ سے خروج کا تقاضہ ہوگا میری